اگر یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آج کا دن منہوس ہے کل کا دن منہوس ہے بہرحال دنوں کی نہوست کے مطالب مجھے ایک بات کہنے گا اور وہ یہ کہ اگر جو تمہید کی میری یاد ہے نا اب تک جو میں کہہ چکا ہوں وہ سب یاد ہونا چاہتا وہ اس کا عالم یہ ہے کہ بہترین غزہ جائے اور فائدہ نہ پہنچا سکے تو منہوس ہے جو کی روٹی اطاعت حق کے کام آ جائے تو برکت ہے بلکل اسی طرح جو دن معافیتِ الہی میں گزر جائے وہ منہوس ہے اور جو دن ذکرِ الہی کا شروع ہو بڑا اہم مسئلہ ہے وہ بابرکت ہے راوی کہتا ہے مجھے بڑی ذکر تیس مسئلے اور راوی کا نام سنیے راوی کا نام ہے سقر و خافرِ ابن عبید لفب دال لام سے یہ راوی ہے امام علی نقی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو زحمت تو دے رہا ہوں مگر یاد رکھنے کی کوئیش کیجئے کیونکہ بار بار میں پھر ان مسائل پر گفتگو نہیں کر سکتا ہوں اور ہر وقت ایک نیا مسئلہ سامنے آ جاتا ہے اور دل چاہتا ہے کہ پھر اس مسئلے پر گفتگو ہو یہ کہتا ہے کہ متوکل نے امام سہن کو سرہ منرہ بلوائے متوکل کا دور ہے کون متوکل وہی جس نے قبر حسینی کے ساتھ بے حرمتی کی تھی کربلا امام علی نقی سامرہ گئے متوکل نے قید کر لیا زرراقی حاجب ہے زیرِ علفآف یہ زرراقی حاجب ہے جس کی قید میں امام رہے ابن عبید اللہ بیان کرتا ہے کہ مجھے ایک عجیب بلولا پیدا ہوا ایک جزبہ پیدا ہوا کہ امام کو قید میں دیکھوں یا قید میں جا کے امام سے ملاقات کروں امام کو قید میں دیکھوں کہ مانے وہاں جا کے ملاقات کروں ان کی قدم بولتی آسل کروں قید کے عالم میں امام کیا کہا یہ کہتے ہیں میں سیدھے گیا ابن عبید اللہ کیا کہا اس نے میری صورت دیکھی لوگ بہت سے بہتے ہوئے تھے آہستہ آہستہ لوگ چھتے گئے میں ہی طرف دیکھ کے کہا قیدی سے مننے کے لئے آیا ہے کہا ہاں کہا ابن عبید اللہ تیرے دل میں چتنا عقیدہ ہے اتنا ہی عقیدہ میرے دل میں مگر میں مجبور ہوں جا ملاقات کروں یہ کہتا ہے میں اندر گئے امام کو دیکھ کے گریہ گلو گیر ہوئے اس لیے کہ امام جہاں عبادت کر رہے تھے وہیں پہلو میں امام کی ایک قبر خودی ہوئی امام نے فرمایا کیسا ہے اکتی فردن رسول میری جان آپ سے سب سے میں اچھ ہوں کہا کچھ پوچھنا ہے کہاں فردن رسول یہ پوچھنا ہے کہ ایک حدیث پیغمبر کی نظر سے اور وہ اپنے حدیث یہ کہ دنوں سے دشمنی نہ کرو ورنہ دن تمہارے دشمن ہو جائیں اور میں سمجھنا سکتا دیکھیں سوا معصوم کے ان ارشادات کو کوئی سمجھا نہیں سکتا ہے ارشاد فرمایہ ابن حبید لف دنوں کے نام یہ ہیں جو تو بھی جانتا ہے اور دنیا کو مالی ہے مگر یہ باتیں مجھ سے یاد کر دیں ہفتہ یوم السب فرمایہ یہ دن ہے احمد مستبع و محمد مستبع بہت خوش سے سنگیا فرمایہ اتوار یوم الاحد یہ دن ہے علی و فاطمہ اس کے بعد یوم الاسنائن یہ دن ہے حسن و حسین اس کے بعد منگل تشمبع یوم السلاح ارشاد فرمایہ یہ دن ہے امام زین العبدین امام محمد باقف امام جعفر صادق کے تھے تین امام منگل تین امام سے منصوب ہے اس کا فرمایہ خود چہار شمبع یوم الاربعہ ارشاد فرمایا یہ دن ہے موسیق قاظم امام غزہ امام تقی جواد اور مجھ سے یہ دن منصوب ہے امام علی نقی روایت کر رہے ہیں یاد ہے آپ فرمایا یہ دن موسیق قاظم امام رزہ تقی جواد اور مجھ سے منصوب ہے اس کے بعد فرمایا جمعہ رات یوم الہمیس فقط امام حسن عسکری سے منصوب ہے اب یہ اتنی عجیب حدیث ہے کہ اس کی تشریف بہت عجیب ہو جاتی ہے جمعہ رات امام حسن عسکری سے منصوب ہے اور جمعہ حضرت حجد امام حسن عسکری سے منصوب ہے جو دن جس سے منصوب ہو اس کی زیارت پڑھی جائے جو دن جس سے منصوب ہو اس کی زیارت پڑھی جائے اور اس کے بعد امام حسن عسکری سے منصوب ہے بس برکتیں ہی برکتیں ہیں دیکھا آپ یہ درد ہے ہم کو جو ملا ہے ہم کو جو ملا ہے وہ درد یہ ہے کہ ہر دن کسی نہ کسی معصوم سے منصوب ہے اگر اس دن کو شروع کیا جائے ذکر سے معصوم کیا تو وہ معصوم اس دن کا محافظ ہے نوستیں قتم نوستیں قتم میں کیوں اس لیے کہ ذکر معصوم میں زمانہ تھی ذکر معصوم میں زمانہ تھی اگر کوئی دن معصوم کے کسی دشمن کے ذکر سے شروع ہو یا معصوم کے کسی دشمن کی محبت میں شروع ہو تو اس کی نوستیں ظاہر ہیں اس پر مستقو تفصیل سے تو ہوگی مگر اس کے بعد اتنا کہنا ہے کہ امام پھر ابن ابی دھلک دو پوری زیارتیں لکھوائیں کہ ہفتے کو یوں زیارت پڑھو اتوار کو یہ پڑھو پیر کو یہ پڑھو منگل کو یہ پڑھو خود کو یہ پڑھو یہ پوری زیارتیں شیخ ابباس امی نے مفاتیہ الجنان میں اس کو ابتدائی صفحاتی میں جمع کر دیا امام علی نقی کی روایت ہے اس پر نظر رہے کہ برکتیں کیسی آتی ہیں مفاتیہ جانب کا دیا وہ طب جاتUS لوگ لاں چیدی ی Jonathan کنی جانب کیسی آتی terminی